السلام علیکم فرینڈز کیسے امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک اور خیر خیرت سے ہوں گے تو آج ہماری ویڈیو کی ٹاپک سائٹ آلائیمنٹ اور سائٹ پیکچر جوئینا اس کے اوپر ہماری ویڈیو ہے یا دروس شیش کرنے کا طریقہ آپ کس طرح سے جوئینا دروس شیش جوئینا یا ٹارگٹ پر فوکس کرے کسی بھی رائے پلفر جو طریقہ میں آپ کے ساتھ فرینڈ شیئر کرنے والا ہوں اس میں تقریباً مختلف قسم ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس لئے ویڈیو کو سکپ نہ کریں کیونکہ ہر شوٹر کے لئے جوئینا یہ ٹپس بہت ضروری ہیں فرینڈز میرے ساتھ میں احمد حسین بھائی بھی بیٹا ہے اور یہ آپ دیکھ لیں یہ رائیفل بھی ہے اس کے اس رائیفل ہے فرینڈز جو طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوئی ہے اس کے اس کے 47 بولٹ ایکشن جتنے بھی رائیفل حتہ تک جوئینا اگر اس پر آپ پوری عمل کریں تو آپ پیسٹل تک جوئینا بلکل آپ ضرور ایک پروفیشنل شوٹر جوئینا وہ بن سکتے ہیں اس کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے دنیا میں کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے فرینڈز یہ جو آپ ٹارگیٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو آپ دیکھیں احمد بھائی جو ویورز کو یہ ریل سائٹ دیکھاؤ یہ آپ دیکھ لیں یہ آپ دیکھ لیں فرینڈز اس میں مختلف قسم رائیفلوں کی سائٹ مختلف ہوتی ہے لیکن میں اس کے اوپر آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں یہ ریل سائٹ کے جوئینا اس کی یہ دو حصے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں رائٹ اور لفٹ اور اس میں جو ہول آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں فرنٹ پوسٹ کو جوئینا فرینڈز آپ نے بالکل سنٹر پر کرنا ہے اس طریقے سے فر ایکزمپل یہ ٹارگیٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پر آپ نے اس طریقے سے جوئینا شیس جوئینا وہ باننا ہے یا ٹارگیٹ پر فوکس کرنا ہے یہ ریل سائٹ کا ایک سائٹ ہے اور یہ دوسرا سائٹ ہے اور یہ فرنٹ پوسٹ ہے یہ درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں فر ایکزمپل آپ یہ سوچیں کہ یہ فرنٹ پوسٹ ہے آپ کو جوئینا یہ بھی درمیان میں کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ یہ توڑا رائٹ پہ ہو یا لفٹ پہ توٹی سیون یا کوئی رائفل زیرو ہو تو انشاءاللہ آپ کی گولی جوئینا فکس درمیان میں لگی گی پہلے فائر یا دوسرے فائر پر اگر زیرو نہ بھی ہو فرینڈز جو طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا اس پر آپ پروپرلی عمل کریں تو زیرو رائفل پر جوئینا پہلی دفعہ ہر چیز کو ہٹ کر سکتے اور اگر زیرو رائفل نہ ہو تو دو تین فائر پر جوئینا آپ لوگوں کو یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ یہ رائٹ یا لفٹ کر رہا ہے رائفل کا اندازہ بھی لگا سکتے اور آپ کو یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ رائٹ کرتا ہے یا لفٹ کرتا ہے یعنی آپ ٹارگیٹ کو بھی ہٹ کر سکتے سب سے پہلے جب بھی آپ نشانہ کسی چیز پر جوئینا یا شیست کا جو ایک اور اٹھ طریقہ ہے وہ اس طریقے سے فرینڈ آپ دیکھنے یہ بالکل آپ نے یہ ریل سائٹ جوئینا اس میں یہ فرنٹ پوسٹ جوئینا یہ بالکل درمیان میں کرنا ہے اور یہ فرنٹ پوسٹ جوئینا فرینڈز یہ بالکل اس کے بعد جوئینا ٹارگیٹ پر کرنا ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے اسی طریقے سے آپ ذہن میں یہ سوچ لیں یا دماغ میں کہ یہ بولیٹ یا ہمارا گولہ جوئینا یہ اس کے اوپر لگتا ہے یہ فرنٹ پوسٹ سے نکالتے ہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ بیرل سے نکال آپ یہ سوچیں کہ یہ یہ فرنٹ پوسٹ کے اوپر جوئینا یہ ہمارا گولہ ہے تو یہ طریقہ ہے فرینڈز کئی لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے اس کے بعد کئی چیزوں کا آپ نے خیال لگنا ہے فرینڈز کئی لوگ جوئینا آنکھیں کو بند کر دیتا ہے اور اس کے بعد جوئینا فرینڈز ٹریگر جب آپ پریس کرتے ہو سب سے پہلے آپ رائیفل کی یہ فری سپیس جو ہوتا ہے کسی بھی رائیفل کی ٹریگر میں یہ آپ دیکھ لیں اس طریقے سے آپ اس کی پریس جوئینا سب سے پہلے اس کو سوچیں کہ اس میں کتنی پریس ہے اور اس کے بعد جوئینا وہ فائر کہا کرتی ہے جب آپ نے اس طریقے سے جوئینا آپ نے بلکل فرنٹ پوست پر بلکل فکس کرنا ہے یہ غلطی بھی کرتے ہیں کہ وہ فائر کرتے ہیں وقت جوئینا دل میں خوف رکھتے ہیں فائر کا یا آنکھیں بند کرتے ہیں ججک کرتے ہیں تو اس سے جوئینا آپ پریس کریں اور بلکل جوئینا اس طریقے پر عامل کریں تو یعنی آپ ایک زبردست اور پروفیشنل شوٹر ضرور بڑھ سکتے ہیں مدوسین بھی آپ کے ساتھ اس کی کچھ مختصر بات شیئر کریں شفیق بھائی بڑے میربانی ویورز ویڈیو میں خوش آمدید اور چینل میں شفیق بھائی نے بہترین طریقے سے آپ کو گائیڈ کی یہ ہم نے ایک ای فارم بنایا ہوا ہے فرنڈ سب سے پہلے نشانہ بازی میں سائٹ پیکچر اور سائٹ علائمنٹ سے بھی پہلے میں آپ کو بندوق پہ یا رائیفل پہ دکھاتا ہوں کہ جو چیزیں یا بنیادی چیزیں جو ہے وہ سب سے پہلے آرمی ٹریننگ میوی سکاتے ہیں کہ مضبوط پکڑ آپ کا رائیفل آپ کے ہاتھ میں ایسا ہونا چاہیئے کہ وہ فائر کرتے وقت ہلے نہیں مضبوط پکڑ کے بعد جو ہے فرنڈ وہ درست چیز یا صحیح نشانہ باندھائی اس کو ریئر سائٹ کہتے ہیں اور یہ جو نظر آ رہا ہے یہ فرنڈ پوسٹ ہے اس فرنڈ پوسٹ کو اس ریئر سائٹ میں اس طریقے سے آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے کہ یہ نہ انچائی میں اور نہ ہی سائٹ میں کسی نشانے کے بالکل بیچ ہو نہ وہ سائٹ پہ اور نہ وہ نیچی اوپر ہو اس کے لئے سمجھانے کیلئے ہم نے یہ ای سائٹ بنائے ہوا ہے یہ دیکھ لیں آپ مثال کے طور پر اس پلس پوائنٹ پہ آپ نشانہ لگا رہے تو آپ کا جو فرنڈ پوسٹ ہے یہ آپ کا فرنڈ پوسٹ ہے یہ ریئر سائٹ کے دو نوجز ہے اس فرنڈ پوسٹ کو اس طرح برابر کرنا ہے کہ ایک سائٹ بھی بھی فاصلہ زیادہ نہ ہو یہاں پہ ریئر سائٹ میں دیکھیں یہ ریئر سائٹ میں یہ فرنڈ پوسٹ اس طرح آپ نے کرنا ہے کہ نہ اس طرف زیادہ فاصلہ ہو نہ اس طرف اور نہیں یہ انچائی میں نہ نیچے ہو نہ اوپر ہو اس فرنڈ پوسٹ کے نوجز میں یہ فرنڈ پوسٹ جو ہے یہ ریئر سائٹ کے نوجز میں مثال کے طور پر آپ کو سائٹ پکچر یعنی جو نشانہ کا تصویر ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے میں آپ کو دیکھاتا ہوں اس طرح یہ دیکھیں اس کو انگلیش میں کہتے ہیں فلیٹ ٹائر یعنی پنکچر ٹھائر یہ میں ہٹاتا ہوں یہ پورا گولڈ ٹائر ہے اس کو انگریزی زبان ٹائر کا اسطلاح کہتے ہیں یا ٹرمینوری جی کہتے ہیں ایک ہوتا ہے جو سرپلس ریفل ہے رشیان سٹائل وہ اس طرح بالکل فرنڈ پوسٹ پہ ٹارگٹ کو ٹچ رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں ٹارگٹ کو لولی پاپ بنانا یعنی یہ اس کا لولی پاپ ہے اور یہ فرنڈ پوسٹ اس کا جو نیچے جو لگا ہوتا ہے سٹک یہ سٹک ہو گیا تو یا آپ نے جو فرنڈ جو پرانے رائفل ہے بولٹ ایکشن موزن نگٹ وغیرہ یا آپ نے اس سے شوٹنگ کرنا ہے تو اس کو بالکل آپ نے لولی پاپ کرنا ہے اگر پسٹل وغیرہ سے کرنا ہو تو آپ نے اس کو فلیٹ ٹائر بنانا ہے پنکچر ٹیر انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس طرح سمجھ آیا ہوگا کہ یہ کس طرح آپ نے سائٹ پیکچر اور سائٹ الائیمنٹ کرنی پھر یہ جو سائٹ پیکچر آپ کو نظر آیا رہا ہے اسی طرح آپ نے اس کو الائیمنٹ کرنا الائیمنٹ کہتے ہیں یعنی اس کی درستگی کرنا ہے ریئر سائٹ میں اور اس فرنٹ پوسٹ میں اسی پیکچر کو اس طرح آپ کو نظر آنا چاہیے بالکل فائر کرتے وقت بھی یہ جو نشانہ ہے آپ کو اسی انداز میں نظر آنا انگریزی میں کریس کہتے ہیں پور کہتے ہیں ہمارے اپنے اسطلاح میں اس کو انگلی کا بند کہتے ہیں یہ ٹرگر پہ اس طرح رکھنا ہے کہ یہ ٹرگر سے باہر ہو زیادہ تر لوگ اس کو انگلی بلکل اس طرف لے آتے ہے اس سے فائر کرتے وقت رائیفل لفٹ کی طرف جھٹکا لگاتا لہٰذا بلکل سموت ٹرگر پل کیلئے یا ہموار ٹرگر پل کیلئے آپ کا بلکل یہ پور انگلی کا یہ ٹرگر سے باہر ہونا چاہئے ایک دوسری چیز میں آپ کو سمجھا دھو ٹرگر پل کے حوالے سے ادھر شفیق بھائی اس پر ٹرگر پل اس طرح فائر یا گولی نکلتے وقت بلکل نہیں ہلے گا اور آپ کا تارگیٹ بلکل سنٹر بیچ بیچ لے گی گا امید ہے کہ میرا چوٹا سا لکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو سمجھ آیا ہوگا باقی انشاءاللہ شفیق بھائی آپ کو آگے گائیڈ کر دیں گے اور ایڈیو کین تک لے جائیں بڑی میرا بھائی آخمد سنٹر بھائی نے بہت آپ کو سمجھ دیکھ لیں آج کل جو یہ نئے نائن امیم ڈیزائن پسٹل ہوتے اس کے اوپر یہ تری ڈوٹ سائٹ ہوتے شاہد آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ تری ڈوٹ سب سے پہلے اگر آپ پتہ ہے کہ یہ زیرو ہے تو ٹھیک ہے اگر زیرو نہ ہو اس طریقے پر آپ فائر کریں دو تین فائر کریں تو آپ لوگوں کو سائر رائٹ اور لیفٹ کا بھی پتہ ہوگا کہ رائیفل رائٹ کر رہے یا لیفٹ کر رہے کئی رائیفل ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ بھائی ڈیفولٹ زیرو ہوتا ہے لیکن کئی نئے رائیفل ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی خود ایجسمن کرنی اگر زیادہ اوپر لگتا ہے تو اس کے نیچے کرنے اگر نیچے لگتا ہے تو اس کو اوپر کرنے اس طریقے سے جو نا آپ پسٹل صحیح کرتا ہے لیکن فائر کرتے وقت یا ٹارگیٹ یا ٹرگر پریس کرتے وقت وہ ٹارگیٹ کو بھولتا ہے یا ادھر کرتے یا ادھر کرتے یا نیچے کرتے یا اوپر کرتے یہ غلطی آپ نے نہیں کرنا ہے آپ نے اس طریقے سے فکس کرنا ہے تو ٹرگر کینچتے شوٹنگ کر سکتے کیونکہ کئی لوگ شوٹنگ کے لئے الگ طریقہ استعمال کر رہے دوستو کو الگ طریقہ شیئر کرتے لیکن میں خود اس طریقے سے شوٹنگ کرتا ہوں تو امید ہے دوستو کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں